کیا واقعے رونالدو کا ڈائیٹ پلان نیشنل ایرنالٹکس اینڈ سپیس ایڈمیسٹریشن یعنی ناسا ڈیزائن کرتا ہے؟ اب پاکستان کرکٹ پورٹ کے سابق سبرہ اور کھلاری رمیز راجہ تو کچھ ایسا ہی دعویٰ کرتے ہیں ایک ٹی وی شو میں رمیز راجہ فٹنس پر لیکچر دیتے ہوئے چہکے کے پردگالی سٹار اور الناس فٹبال کلپ کے کرسیانو رونالدو کا ڈائیٹ پلان کوئی اور نہیں ناسا ڈیزائن کرتا ہے اب جناب پھر کیا تھا؟ رونالدو کے بارے میں اس انکشاف نے رمیز راجہ کو تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے کسی نے لکھا ہے رمیز راجہ پی سی بی کی سربراہی کر چکے ہیں لیکن شکر ہے اب وہ اس منصب پر نہیں ایک نے تنس کا سہارا لیتے ہوئے لکھا اگر رمیز راجہ چند در اور چیئرمن پی سی بی رہ جاتے تو پی سی بی کا ڈائیٹ پلان بھی ناسا سے ہی بنوا لیتے اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جو رمیز راجہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اس سلسلے میں معلوم ہوتا ہے کہ 38 برس کے رونالدو کے گھر میں فیزیکل ریہیبلیٹیشن ماشین انسٹال ہے جس کو ڈیزائن ناسا ہی نہیں کیا ہے یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے لیم فلو کو بہتر سے بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے یہی نہیں دماغ میں انڈروفن لیفلز میں اضافہ کرتی ہے اس طرح اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹیشیوز میں زیادہ اکسیجن آتی ہے ناسا کی اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سٹار فوٹ بولر کے بلڈ سرکولیشن میں بھی بہتری آتی ہے اور بیمار یا زخمی ہونے کے بعد شفا کے عمل کو اور زیادہ تیز کر دیتی ہے اس احتوار سے یہ مشین رونالڈو کو فٹ رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے یاد رہے رونالڈو کی سخت ڈائیٹ چوٹی کی فٹنس حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے بیف، ایوکار، رونالیو کا تیل، چکن، انڈے اور کالی چاول کے استعمال کی احتیاط اسی ڈائیٹ پلان کا حصہ ہیں اس طرح اپنے مسلس کو آرام دینے کے لیے سمندر سے حاصل کردہ مادوں کا استعمال کرتے ہیں رونالڈو تھلوسیتراپکی سیشن سے بھی گزرے ہیں تو اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے رونالڈو کو ناسا سے کس طرح کی مدد ملتی ہے اس کا رونالڈو کی ڈائیٹ پلان سے تو کم از کم کوئی تعلق نہیں اور لگتا یہی ہے کہ رمیز راجہ دراصل کہتو صحیح رہے تھے یعنی رونالڈو فٹ رہنے کے لیے ناسا کی مشین کا سہارا لیتے ہیں لیکن ڈائیٹ پلان ناسا کا نہیں ہوتا اب لگتا ہے رمیز راجہ کو اس بارے میں نامکمل معلومات ہے اگر وہ تفصیلی روشنی ڈالتے تو ممکن ہے کہ بہت ساروں کی سمجھ میں آ جاتا کہ ان کے ناسا کے ڈائیٹ پلان کا مطلب کیا ہے اور یوں وہ مزاق یا تنس کا نشانہ نہیں بنتے